اسلام علیکم ویارز میں ہوں ستارہ نایاب اور ملکم ٹو می چینل مادرز گائیڈ آپ کو بہت زیادی پریشانیوں سے پہلے ہی چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ اپنے بچوں کو بہت کانفیڈنس کے ساتھ پال پائیں گی اور ان کو نورش کر پائیں گی تو ہم ون بائی ون ان چیزوں کا ذکر کرنے والے ہیں جو کہ تقریباً 26 ہیں ہم وہ وریز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ ماں باب کو پریشان کر دیتی ہیں اور ان کو سونے نہیں دیتی تو پہلی وریز اس میں یہ ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کا بچہ کہیں خدا نہ خاستہ سوتے سوتے نہ مر جائے جی ہاں ایسا ہوتا ہے ایسا اکثر سننے میں آیا ہے کہ یہ ایک پرابلم ہوتی ہے جسے ایس آئی ڈی ایس کہتے ہیں جسے سڈن آنیکسپیکٹڈ ڈیتھ کہتے ہیں بچوں میں ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ان کا سانس رک جاتا ہے یا چوک ہو جاتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب ماں بچوں کا سونے کے وقت تھان نہ رکھیں تو یہ ماں باب کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی ریر کیس ہوتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ بچہ جواب کا 6 سے 12 مہینے کا ہو تو اس کا آپ کارٹ میں لٹائیں تاکہ آپ کو ایسا کوئی مسئلہ یا پریشانی کا سامنا کرنا ہی نہ پڑے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جب نئے ماں باب بنتے ہیں تو آپ کو اتنی فیلنگ ایموشنل نہیں آتی جتنی کہ سننے میں آیا ہوتا ہے کہ ماں باب بچے کے لئے بہت ایموشنل ہوتے ہیں اور وہ ان کے بہت کلوز ہوتے ہیں لیکن بچہ ایکچولی جون جون گروہ کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ افیلیٹ ہوتا جاتا ہے اور آپ کے اندر بھی یہ چیز ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو فوری طور پر ایسا نہیں محسوس ہوتا تو اس کے لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو عورتیں آپریشن سے بچہ پیدا کرتی ہیں ان کو چونکہ وہ خود تکلیف میں ہوتی ہیں تو وہ اتنی جلدی بچے کے ساتھ ایموشنل اٹیش نہیں ہو پاتی اور اسی لئے وہ یہ سوچ کر پریشان ہوتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور طرح کی ماں ہوں یا میں اور طرح کا باپ ہوں جو مجھے بچے سے ویسی افیلیشن نہیں ہو رہی تو یہ ٹیمپراری ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو پریشان بلکل نہیں ہونا اس کے بعد یہ کہ آپ کو سوتے ہوئے یہ دراتا ہے کہ بچہ کہیں گر نہ جائے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ یا تو کوئی ایسی چیز رکھئے سائٹ پر جس سے بچہ آپ کو گرنے کا ڈھر ہو تو وہ گر نہ سکے انچے تکیے رکھ لیجئے یا بیٹ کے ساتھ آپ کو ایسے کارپیٹس ایسی سوفٹ چیزیں رکھ لیں کہ اگر آپ کا بچہ گر بھی جائے تو آپ کو بچے کو چھوٹنا لگے تو یہ بھی جو آپ کے خوف ہوتے ہیں نورمل ہیں اس کے بعد ایک چیز بہت کومن ہے کہ ماں اپنے بچوں کا کمپیریزن دوسرے بچوں سے کرتی ہیں اور جب دیکھتی ہیں کہ دوسرے کے بچے کا وزن زیادہ ہے یا اس کی ہائٹ زیادہ ہے یا وہ زیادہ ایکٹیو ہے تو فوری طور پر وہ یہ سوچ لیتی ہیں کہ ہمارا بچہ شاید نورمل نہیں ہے یا وہ اب نورمل ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہر بچے کا اپنا اپنا مائلسٹون ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے اوپر ان کو اچیو کرتا ہے اس لیے کبھی بھی دوسروں سے کمپیریزن کر کے مت اپنے بچے کے بارے میں پریشان ہوں پھر اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ روتا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کی سارے پارٹس آف بارڈی اور ان کے سارے سسٹم کام کرنا نئے نئے شروع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ خود سے اپسٹ ہوتا ہے اس لیے وہ جب چھے سے آٹھ ہفتے کا ہوتا ہے تو وہ بہت روتا ہے اور ماں سمجھتی ہیں کہ شاید ان کو بچے کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا اور وہ ریسٹ لیس ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ایک اور سوال مجھ سے آپ لوگوں میں سے آکس فیملز کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ بہت زیادہ سوتا ہے تو کیا یہ نارمل ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ بچے بہت زیادہ سوتے ہیں بلکہ وہ دن میں اٹھتے ہی صرف ایک یا دو دفعہ ہیں اور کچھ بچے بہت کم سوتے ہیں یہ سب جناٹک بھی ہوتا ہے اور بچے سے بچہ ویری بھی کرتا ہے اس لیے آپ نے اس کے بارے میں بھی پریشان نہیں ہونا ہر بچے کا اپنا سسٹم ہوتا ہے اور اس کی اپنی نیند ہوتی ہے اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو فائننچل پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ نے پہلے پلاننگ نہیں کی ہوتی اگر آپ نے بچہ پلان کر کے کیا ہو تو پھر آپ اس کے بارے میں فائننس ارینج کر کے رکھتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوا تو اب بھی آپ کے پاس وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنی سیلری اور اپنے فائننس کو مینج کریں اور یہ دیکھئے کہ آپ کیا کیا افورڈ کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتے ایون اگر آپ ڈائپرز وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ نیپیز یوز کیجئے اگر نیپیز نہیں یوز کر سکتے تو آپ بچے کو آن اڈ آف خود سے یورینیٹ وغیرہ کروا لیجئے تو یہ چیزیں آپ نے مینج کرنی ہے اور اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کے بعد بچوں کے وزن کی بات آ جاتی ہے کچھ ماں کو لگتا ہے کہ ان کا بچہ ٹھیک سے دودھ نہیں پی رہا اور اس کا وزن ٹھیک سے بڑھ نہیں رہا یہ زیادہ پرابلم ان ماں کو ہوتی ہے جو اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہیں کیونکہ ان کو آئیڈیا نہیں ہو پاتا کہ کیا ان کے دودھ سے بچے کی بھوک مٹ رہی ہے یا نہیں لیکن اگر آپ کا بچہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دودھ پیتا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ دودھ پی رہا ہے اور اس کے بعد دودھ پینے کے بعد وہ سکون میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے انف دودھ پی لیا ہوتا ہے تو ویٹ گین کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو بچہ جب کھانا شروع کرتا ہے تو پھر آپ اس کو اپنے حساب سے ڈیل کر سکتی ہیں لیکن جب تک وہ آپ کا دودھ پیتا ہے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتی ہیں اس کے بعد ایک ماں کا بہت کومن کوئیشن ہوتا ہے کہ بچے کا جو سٹول ہے یا جو پوپ ہے وہ کون سے کلر کا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں آپ کو پیشلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ وہ ایک گرینش بلاک سا پوپ کرتا ہے جو کہ ایک کونیم کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بعد وہ نیکس جو ہے وہ گرین کلر کا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ییلو آتا ہے تو یہ کومن ہے ان کے ٹیکچر بھی کومن ہیں لیکن اگر آپ کے بچے کے جو سٹول کا کلر ہے یا پوپ کا کلر ہے وہ بلاک ہی رہے ریڈ رہے یا بلکل وائٹ ہو جائے تو پھر آپ کو اس کو ڈاکٹر کے پاس دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اثر وائز آپ کو پریشان ہونا نہیں چاہیے پھر کریڈل کیپ کی بات آتی ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے سر کے اوپر کچھ چھلکے چھلکے سے بن جاتے ہیں جو لگتا ہے کہ سکن رائے ہو کر اتر رہی ہے تو یہ بہت کومن ہوتا ہے اور ماں اس کے بارے پریشان ہو جاتی ہیں کہ شاید ہمارے بچے کو کوئی سکن کا انفیکشن ہو گیا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جب بچے کا سر پہلی دفعہ سولیڈ چیزوں سے ٹکراتا ہے تو اس کے اوپر یہ فلاکس بنتے ہیں اس کے لیے آپ کو ورڈ نہیں ہونا چاہیے صرف آپ نے بچے کو آئلنگ کرنی ہے اور ریلاکس رہنا ہے پھر یہ کہ چونکہ بچہ پیٹ میں ٹانگیں جھوڑ کر ہوتا ہے اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو فوری طور پہ وہ فول ٹانگیں نہیں کھول پاتا اور آپ کو لگتا ہے کہ بچے کی ٹانگیں تھوڑی جھگی ہوئی ہیں یا مری ہوئی ہیں تو یہ بھی ٹیمپراری ہوتا ہے بچے چھے سے اٹھارہ مہینے کی عمر تک اپنے ٹانگوں کو صحیح کر لیتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ بھی ٹیمپراری ہے کبھی بھی آپ بچے کی ٹانگوں کے بارے میں پریشان ہو کر اور فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس بھاگنے کی کوشش نہ کریں پھر ماں کو ایک وہم ہوتا ہے کہ شاید بچوں کا ناخن جو ہے اندر کی طرف اگرہا ہے یا اندر کی طرف گروہ کر رہا ہے اصل میں ہوتا ہے کہ بچے کی جو نیلز ہیں بہت سوفٹ ہوتے ہیں اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ماس کے اندر دھسے ہوئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا اگر تو بچے کی نیلز کے پاس ریڈنس نظر آئی یا آپ کو وہ جگہ سوجی ہوئی یا انفیکٹر نظر آئے تو پھر تو وہ انگران نیل ہوگا اثر وائز یہ نارمل ہوتا ہے پھر بچے کی سکن پہ کچھ ایکنی ہو جاتی ہے جو کہ نارمل ہوتی ہے کیونکہ بچہ جب آپ کی باڈی سے باہر آتا ہے تو اس کے ہومنز ویرہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور اس وقت اس کو جب نیا نیا سابن اور پانی سب چیزیں جب ٹریٹ ہوتا ہے تو اس طرح کی چینجز آتے ہیں سکن کے اوپر جو کہ ٹیمپلری ہوتے ہیں اس لئے بی بی ایکنی کے اوپر بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا پھر یہ ہے کہ کچھ بچے کم پوپ کرتے ہیں لیکن کچھ بچے بہت زیادہ دفع کرتے ہیں جو کہ ایوریج اگر لگایا جائے تو دن میں دس بار تقریباً ان کا ڈائپر چینج کرنا پڑتا ہے جو کہ بہت ایکسپینسف پڑتا ہے تو اس کے لئے ٹپ بھی میں آپ کو دیتی جاؤں کہ آپ کچھ روئی کے پیڈز بنا کر رکھ لیں جلکہ آپ ڈائپر کے اندر رکھیں اور جب وہ سٹول پاس کرے تو آپ ان پیڈز کو چینج کر دیں اس طرح سے آپ کے ڈائپر کم کنسیوم ہوں گے اور آپ ورڈ نہیں ہوں گی اور کبھی بھی دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ مت سوچئے کہ اس کے بچے نے صرف تین موشن کیے ہیں اور میرے بچے نے دس کیے ہیں تو یہ ہر بچے کا اپنا اپنا ڈائجسٹیو سسٹم ہوتا ہے اس کے بعد بچہ بہت زیادہ چھینکتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ہوا کو اپنے ناک کے ذریعے اندر لے کے جاتا ہے تو اس کے جو ناک نوسٹرلز وغیرہ ہیں وہ والا ایریا کلیئر ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ بار بس نیز کر کے اپنے جو پیسج ہے اس کو کلیئر کرتا ہے اور ماں کو یہ لگتا ہے کہ شاید اسے کوئی ایلرجی ہو گئی ہے یا اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو ایسا نہیں ہوتا اس کی سنسنگ کا ریزن صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس میکنزم کو کلیئر کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ایک بہت کامن کوئسجن ہوتا ہے ماں کا کہ یہ بچے نے جو دودھ الٹا ہے وہ وومٹ ہے یا وہ صرف ایک تھوک ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو وومٹ ہوتی ہے وہ مقدار میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بار بار آ جاتی ہے لیکن جو سپٹ ہے وہ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب اس نے بچے نے دودھ پیا ہو تو اس کے بعد گاڑھا سا دہی ٹائپ دہی آپ کو محسوس ہوتا ہے جو کہ سپٹ اپ آپ اس کو کہتے ہیں یا تھوک کی صورت میں نکلتا ہے تو یہ فرق ہوتا ہے ان دونوں میں سپٹ اپ جو ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے اور وومٹ وہ نارمل نہیں ہوتی اس کے بعد بچے کی مومنٹ اگر آپ محسوس کریں تو کچھ بچوں کے آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ کچھ مومنٹ ہے وہ جھٹکوں کے ساتھ ہو رہی ہے یا کچھ سموٹلی نہیں ہو رہی یا جھٹکے آ رہے ہیں بیج میں تو یہ بھی نارمل ہوتا ہے کہ جو بچے کے میکنیزم ہیں دیویلپمنٹل وہ بچے کے ریفلیکسز کو بھی پولش کر رہے ہوتے ہیں اور بچہ آٹومیٹک جو سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ دیویلپ کر رہا ہوتا ہے اس لئے ٹیمپریری اس کی جو مومنٹ ہوتی ہیں وہ جرکی ہو سکتی ہیں اثر وائز وہ ٹھیک ہو جائیں گی پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بچے کا جو سر کی شیپ ہے وہ کچھ فلیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ جب آپ اس کو نارمل ڈیلیوری سے پیدا کرتے ہیں تو کئی دفعہ بچے کا سر وقتی طور پر تھوڑا سا آپ کو عجیب سی شیپ کا لگتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے اگر بچے کا سر زیادہ فلیٹ ہو گیا ہو تو پھر آپ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ دیر تک ٹیمی ٹائم دیں یا اس کو آپ کندے کے ساتھ لگا کے رکھیں اس کو کم دیر کیلئے لٹائیں تو اس طرح کرنے سے بچے کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ بھی ٹیمپریری ہوتا ہے کیونکہ بچے کے سر کی ہیڈیاں بہت نارم ہوتی ہیں اور وہ ڈیلیوری کے ٹائم تھوڑی بہت اپنی شیپ چینج کرتی ہیں پھر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بچے کے جو خاص حصے ہیں جو کہ اس کی چند سے ریلیٹڈ ہیں وہ کچھ سوالن فیل ہوتے ہیں خاص طرح اگر آپ کا بیٹا ہوا ہے تو آپ کو اس کی جو ٹیسٹس ہیں وہ آپ کو کافی بڑے محسوس ہوتے ہیں جتنے کہ نارمل نہیں ہوتے اس کی بھی ریزن ہوتی ہے کچھ تو اس کے پر ہرمونل افیکٹ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اس میں پانی ابزورب ہوا ہوتا ہے تو بچہ جب ایک دو پشاب کرتا ہے تو وہ اپنی نارمل پوزیشن پر آ جاتے ہیں اس لئے اس کے بارے میں بھی آپ کو وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر ایک بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کے بچے کے ڈائپر میں بلڈ نظر آئے تو ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور ایسا زیادہ تر فیمل بیوی کی دفعہ ہوتا ہے اگر آپ کے بیوی گل تھی تو اس کے اندر کچھ ایسٹروجن کا افیکٹ ہوتا ہے جس کی ورس سے وہ ٹیمپریری تھوڑے سا بلڈ ریلیز کرتی ہے کیونکہ وہ آپ کے جسم میں رہی ہوتی ہے اور اس سے آپ نے ایسٹروجن کا جو اس کے ساتھ چینجز آئے ہوتے ہیں تو اس کا افیکٹ ہوتا ہے یہ بھی پرابلم ٹیمپریری ہے پھر یہ چیز آتی ہے کہ بچہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بہنگا ہو جاتا ہے یہ بھی نارمل ہوتا ہے کیونکہ بچہ اپنا سنس جو دیکھنے کی ہے اس کو بھی ڈیویلپ کر رہا ہوتا ہے بھی اس کے مسئلز لتنے مضبوط نہیں ہوتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور یہ کا جو ہائز بار بار سے بہنگی ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں پھر اس کے علاوہ سر پر اس کے کچھ گھڑا سا ہوتا ہے جسے فنٹینل کہتے ہیں اور یہ بچے کا جب سر کی ہڈیاں فیوز ہوتی ہیں تب یہ کچھ سپارٹس بنتے ہیں جو کہ سوفٹ ہوتے ہیں اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس کے اوپر دھڑکن کی طرح کہ آپ کو وائبریشنز محسوس ہوتی ہیں اور ان کو دیکھ کے کئی دفعہ مائے بہت گنفیوز ہوتی ہیں کہ شاید یہاں سے بچے کوئی مسئلہ ہو جائے گا لیکن وہ اتنی بھی ایسے پارٹس نہیں ہوتے کہ جو کہ آپ کی نارمل اس کی ڈیلنگ سے ڈسٹرب ہو جائیں تو اس کے لئے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا پھر اگر بچے کو وومٹ میں بلڈ نظر آئے تو یہ بھی کسی حد تک نارمل ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب وہ آپ کی باڈی سے آتا ہے تو اس کے پاس اس وقت ذریعہ صرف آپ کا خون ہوتا ہے سپلائے کا اور اس طرح سے اس کی جو ڈائجسٹو سسٹم میں تھوڑا سا بلڈ پائے جا سکتا ہے اور وہ وومٹ کے ذریعے بھار آ جاتا ہے تو یہ نارمل ہوتا ہے اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ کنٹینیوس آ رہا ہے اور یہ انٹینس ہے تو پھر یہ پریشانی کی بات ہو سکتی ہے پھر کچھ بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کی رسم پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں تو یہ جو ہے ان کو لینوگو کہا جاتا ہے اور پیچ فز بھی کہا جاتا ہے میں نے اپنے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہوا ہے اس کے بارے میں کس کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ بھی ٹیمپوری ہوتے ہیں اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جھڑ جاتے ہیں اور اس کے لئے سب سے بہترین ٹیپ یہ ہوتی ہے کہ جو مائے اپنا دودھ پلاتی ہیں وہ اپنا دودھ ان بالوں کے اوپر لگائیں تو بہت جلدی وہ بال ریموف ہونا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ یہ ایک اچھی یاد ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی تصویریں بھی بنا کر یادگیری رکھ سکتے ہیں پھر بچہ کچھ عجیبوں قریب آوازیں نکالتا ہے جس میں کچھ ہچکیاں ہوتی ہیں کچھ ڈکار ہوتے ہیں کچھ آوازیں نکالنے کی کوشش کرتا ہے کچھ اور طرح کی بھی آوازیں نکالتا ہے بچہ تو یہ ساری آوازیں سن کے کئی دفعہ مائے اپسٹ ہو جاتی ہیں کہ شاید اس کو کوئی پروپلم ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ بھی نارمل ہے پھر بچہ بہت زیادہ ہچکیاں لیتا ہے بچہ کا ڈیجیسٹیو سسٹن سٹرانگ ہوتا ہے اس لئے جب بھی اس کو ہچکیاں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی بچہ اتنا ڈسٹراب ہوتا ہے جتنا بڑے بچے کو یا بڑے انسان کو ہچکیاں آئیں تو وہ ڈسٹراب ہوتا ہے یہ بچے کے لئے اتنا ڈینجرس بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ جب بچہ نیا نیا پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو سانس کی رفتار ہے وہ کبھی دھیمی اور کبھی تیز ہوتی ہے کبھی وہ تیز تیز سانس لیتا ہے کبھی سلو ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے بھی مائیں گھبرا جاتی ہیں کہ شاید اس کو سانس ٹھیک سے نہیں آرہا تو ایسا بھی نہیں ہوتا کیونکہ بچہ اپنے جو ریسپیریٹری سسٹم ہے اس کو بھی جویالب کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جو سانس ہے وہ یوں تیز تیز چلتا ہے تو یہ بھی نارمل ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ نے اپنے بچے کے اوپر دیکھا کہ جسن پہ جگہ جگہ کٹس سے آپ کو اور ایسے فسکین محسوس ہو جیسے کہ کسی نے کچھ کھرچا ہوا ہے یعنی چاہ ہوا ہے تو آپ نوٹ کریں کہ بچے کے جو نیلز ہیں وہ کافی شاپ اور لمبے ہوئے ہوتے ہیں اس سے بچہ رب اپنے فیس پہ اپنے جسن پہ اپنا ہی ہاتھ مارتا ہے تو اس کو اس طرح کے سکرچز بڑھ جاتے ہیں اس کے لئے عام طرح بھی سکرچ میٹنز ہوتے ہیں وہ پہنا دی جاتے ہیں یا سوفٹ کینچی کے ذریعے اس کے نیلز کار دی جاتے ہیں تو یہ وہ تمام باتیں تھیں جس سے ایک جو نئے ماباب ہوتے ہیں یا جو نئے نئے ماباب بنے ہوتے ہیں ان کا فس پیوی ہوتا ہے تو وہ بہت اپسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ان چیزوں کے لئے بھاگ بھاگ کے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ان کی نیندیں بھی حرام ہوئی ہوتی ہیں تو یہ ویڈیو دیکھئے مجھے امید ہے کہ وہ کافی ریلاکس ہو جائیں گے آپ بھی اس ویڈیو کو ان پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں جن کا پہلا بچہ ہے اور وہ ان چیزوں سے اپسٹ ہو رہے ہیں تو اس ویڈیو سے ان کو بھی فادہ ہو جائے گا ہم اپنے چینل پر اسی طرح کی اچھی ویڈیوز لے کے آتے ہیں آپ اپنی پسند کا ٹاپک بھی ہمیں سوجسٹ کر سکتے ہیں رائے ہماری ویڈیوز کے بارے میں دیتی رہیے نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھئے ٹیک کیر اللہ حافظ